اس سے اتنی بارشیں ہوئی ہیں ان بارشوں کے بعد ڈیم کافی جو ہے وہ بھر چکا ہے اور تقریباً تین سال تک میرے خیال سے پانی جو ہے یہ یوز میں آ سکتے اور کم نہیں پڑے گا ایک طریقے سے مگر یہاں پر سوال وہی ہے کہ ڈیم بھرنے سے وہ علاقے جو کہ آج سے پہلے ہٹے پانی کا ڈینکر خرید کر اپنے بارا کیا کرتے تھے کیا ان لوگوں کی زندگی ان بارشوں کے بعد ڈیم بھرنے کے بعد ان لوگوں کی زندگی میں کچھ بدلا ہوئے یا بالکل اسی طریقے سے جیسے وہ پہلے پانی خریدتے تھے جو پسماندہ علاقے تھے وہ اب بھی ان بارشوں کے بعد ڈیم بھرنے کے بعد اب بھی وہ ٹینکر خرید کر پیسوں سے ٹینکر خرید کر اس پانی کو جو ہے وہ استعمال میں لائیں گے کیا کہیں گے آپ جیسے بارشوں میں غریبوں کی گھر چھوٹے موٹے گھر چھوٹے موٹے گھر چھوٹے اٹھو کیا تھے وہ ان کے لئے زہمت بن جاتی ہے لیکن رحمت تب ہو سکتی ہے جب اس کو پانی کی سہولت میں اثر ہو لیکن ایک انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیم بھر چکا ہے اس کا پانی بھی ان غریب اس کا پانی کو نہیں پہنچے گا بلکہ وہی شربہ کی جو امیروں کی جو مولے مہا تک یہ پانی جائے گا اور غریب تب بھی اس قدرتی پانی سے بھی محروم رہیں گے یہاں قریب میں بہت سارے گھوٹ ہے جن کو یہ ہف ڈیم کا پانی محصر نہیں اور وہ یہی سے پانی کسی صورت وہ گھروں میں لے کر جا رہے ہیں یعنی جو بلکل پاس میں جو گھوٹ ہے جن کی زمینوں پر یہ ڈیم بنا ہوا ہے ان کو بھی پانی محصر نہیں ہو بلکل اسی طریقے سے کراچی میں کافی ایسے علاقے ہیں جو کہ پانی جو ہے اتنے پانی اتنا پانی ہونے کے باوجود وہ اس پانی کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں ہاں اس صورت استعمال کر سکتے ہیں جب وہ بیچارے ایک تو کانے کے لیے پریشان ہوتے ہیں دیگر چیزوں کے لیے ضروریات کے لیے پریشان ہوتے ہیں وہی پر پانی بھی ان کو خریدنا پڑتا ہے یعنی ان کے جو گھر میں نلکے لگے ہوئے ہیں اس میں کوئی قسم کی پانی کی سہولت موجود نہیں وہ اپنے جیبوں سے جو دس ہزار جن کی تنخواہ ہے بیس ہزار جن کی تنخواہ ہے وہ ٹینکر خرید کر اس پانی کو جو ہے اپنے ٹینکیوں میں بڑھتے پھر جا کے ان کے نل میں جو ہے وہ پانی آتا ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ ڈیم بڑھ چکا ہے جن کے نلکوں میں جو ہے وہ سرکار کی طرف سے پانی آتا ہے لیکن ان گھروں کے لیے جو کہ ٹینکر خریدتے ہیں ان کی زندگی تین سال تک اگر یہ پانی کافی ہے تو تین سال تک نہ خوش ہونے کیونکو ضرورت ہے کہ اس پانی سے جو ہے ہم فائدہ اٹھائیں گے ان کو اسی طریقے سے پانی خریدنا ہوگا اور جو ہے ان کے تنگ گلیوں میں یہ ٹینکر مافیا جو ہے وہ پانی پہنچائیں گے پھر جا کے وہ استعمال کریں گے موسیقی 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 موسیقی